بغیر انڈے کے بہت ہی سوفٹ بہت ہی مزیدار اورنج کیک کی ریسپی آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اتنا مزیدار کیک بن کر تیار ہوتا ہے کہ باہر سے کیک لینا چھوڑ دیں گے ٹی ٹائم میں بنائیں یا بچوں کو لنج باکس میں رکھ کر دیں یہ کیک کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور اورنج کیک تو ویسے ہی بہت زیادہ فیوریٹ ہوتا ہے تو چلیے اس کی ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں بغیر انڈے کے اورنج کیک بنانے کے لئے سب سے پہلے تو ہم نے یہاں پر دہی لے لی ہے تو میں نے یہاں پر آدھا پاؤ دہی لی ہے دہی کو میں ایک باؤل میں اٹھ کر دیتی ہوں تو جس کپ سے میں نے آدھا کپ دہی لی ہے اسی کپ کو ناپتے ہوئے ایک چوتھائی کپ میں اسکندر آئیل اٹھ کر دیتی ہوں تو یہ سمپل کوکنگ آئل ہے تو ہم کوکنگ آئل اسکندر اٹھ کر دیتے ہیں اسی کپ کو ناپتے ہوئے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں تین چوتھ آئی کپ پسی ہوئی چینی پسی ہوئی چینی جلدی سے اس کے اندر ڈیزولو ہو جائے گی اس لئے چینی کو پیس کر ہی استعمال کریں تو یہاں پر میں نے پسی ہوئی چینی بھی اس کے اندر ایڈ کر دی ہے تو میجیمنٹ کے ساتھ بنائیں تاکہ آپ کا کیک بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی سوفٹ بن کر تیار ہو تو ان تینوں چیزوں کو سب سے پہلے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو وزکر کی مدد سے آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں اس ریسپی میں بیٹر کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس بیٹر نہیں ہوتا ہے تو آپ ہینڈ وزکر یا فوق کی مدد سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں اب میں نے یہاں پر ایک کپ اورنج جوس لے لیا ہے چار اورنج کا جوس میں نے نکال لیا تھا تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر جوس ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو ہم نے اتنا مکس کر لینا ہے کہ پسی ہوئی چینی اس میں اچھی طرح سے ڈیزولو ہو جائے اس کے ساتھ ہی اچھے سی کلر کے لیے ہم اس میں ہاف ٹی اسپون ہلدی پاوڈر ایٹ کریں گے ہلدی پاوڈر ایٹ کرنے سے اس میں بلکل بھی کوئی فلیور نہیں آئے گا لیکن اس کا جو کلر ہے وہ بہت ہی زبردست آ جائے گا تو آپ ہلدی پاوڈر کی جگہ فوٹ کلر بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو یلو فوٹ کلر کا استعمال آپ اس میں کر سکتے ہیں ون پنچ ہم اس کے اندر نمک ایٹ کر دیں گے نمک ایٹ کرنے سے اس کا جو فلیور ہے وہ اُبھر جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں نے ہاف ٹی اسپون وینیلا ایسنس بھی اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے تاکہ ہلدی پاوڈر کی ذرا سی بھی اسمیل ہو تو وہ ختم ہو جائے تو ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں چینی بھی اس میں اچھی طرح سے ڈیزولو ہو چکی ہے اب ہم نے یہاں پر ایک اسٹینر رکھ لیا ہے اسٹینر کے اندر ہم ایٹ کر دیتے ہیں ایک کپ میدہ تو ساری چیزیں میجرمنٹ کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں آپ اسی طرح سے اپنا کیک بنا کے تیار کر سکتے ہیں ایک کپ میدہ ایٹ کر دیا ہے ون ٹی اسپون ہم اس میں بیکنگ پاوڈر ایٹ کر دیں گے ہاف ٹی اسپون ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں بیکنگ سوڈا اور ان تینوں چیزوں کو اسٹینر سے چھاند کر ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں تو میدہ ہمیشہ چھاند کر ہی ایٹ کریں کیونکہ اس میں کافی گھٹلیاں ہوتی ہیں لمس ہوتے ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے تو ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے اسپیچولا کی مدد سے مکس کر لیتے ہیں تو اورنج جوز ابھی ہم نے پورا ایٹ نہیں کیا تھا ہم نے اورنج جوز آدھا ایٹ کیا تھا ابھی ہم اس کی کنسسٹینسی دیکھ لیتے ہیں اسی حساب سے ہم اس کے اندر اورنج جوز اور ایٹ کر لیں گے تو یہاں پر اس کی کنسسٹینسی تھوڑی سی تھک لگ رہی ہے تو باقی کا بچاوہ جو اورنج جوز ہے وہ بھی میں اس کے اندر ایٹ کر دیتی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہمارا کیک کا بیٹرہ بلکل ریٹی ہو چکا ہے اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے یعنی ریبن ٹائپ اس کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے بغیر انڈے کے بھی یہ کیک بہتی سوفٹ بند کر تیار ہوتا ہے کہ موں میں جا کے گھل جاتا ہے اب اس کیک کو آپ کو کسی مولڈ وغیرہ میں بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر میں نے دودھ کی پتیلی لے لی ہے دودھ کی پتیلی میں بہتی پرفیکٹ کیک بند کر تیار ہوتا ہے تو یہاں پر دودھ کی پتیلی کو آئل سے برش کی مدد سے اچھی طرح سے گریس کر لیا ہے اس کے اندر ایک ہم بٹر پیپر رکھ دیتے ہیں اور بٹر پیپر کو بھی آئل سے اس طرح سے گریس کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو کیک ہے وہ بہت ہی آسانی سے ڈی مولڈ ہو جائے تو ہمارا جو کیک کا بیٹر ہے ہم اس پتیلی کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں تو سارے بیٹر کو اچھی طرح سے صاف کر کے ہم اس پتیلی کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں اور اس کو ہلکا سا ٹیپ کر لیں گے تاکہ اس کے سارے ببلز ختم ہو جائیں اب یہاں پر میں نے دو اورنج لے لیے ہیں اورنج کے چھلکوں کو ہم اس طرح سے گریٹ کر لیتے ہیں تو اورنج کے جو اوپر والا چھلکہ ہوتا ہے یہ بلکل بھی کڑوا نہیں ہوتا تو اس چھلکے کو ہم اس طرح سے گریٹ کر لیتے ہیں اور اس چھلکے کو ہم اس طرح سے کیک کے اوپر ڈال دیتے ہیں اس کا فلیور بہت ہی مزیدار آتا ہے ایک بڑھ ضرور اس طرح سے بنا کے دیکھے گا آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا ایک پتیلی کو پندرہ منٹ پہلے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے اندر ایک سٹینڈ رکھ دیا ہے اس کے اندر ہم کیک کے بیٹر والی پتیلی رکھ دیتے ہیں اور اس کو کور کر کے لو فلیم پر 45 منٹ تک چھوڑ دیتے ہیں 45 منٹ سے پہلے ہم اس کو نہیں ہٹائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھئے سائیڈوں سے کتنا زبردست سا ہمارا کیک 45 منٹ میں بیک ہو چکا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کسی ٹتپک یا کسی اسٹک کی مدد سے اس کو چیک کر سکتے ہیں تو اسٹک دیکھیں ہم نے اس میں انسٹ کی تو یہاں پر بلکل صاف اسٹک نکلی ہے اس کا مطلب ہے ہمارا جو کیک ہے وہ پرفیکٹلی بیک ہوا ہے اس کو کور کر کے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ کمپلیٹلی تھنڈا ہو جائے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو ڈی مولڈ کریں گے تو یہاں پر ہمیں اس کو ڈی مولڈ کرنے کے لیے بلکل بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی آسانی سے ہمارا کیک ڈی مولڈ ہو چکا ہے تو اس کے بٹر پیپر کو ریموف کر دیتے ہیں تو دیکھیں کتنا سوفٹ کتنا اسپونجی ہمارا کیک بند کر تیار ہوا ہے اتنا مزیدار اور اتنا ٹیسٹی لگتا ہے کہ مو میں جا کے گھل جاتا ہے بچوں کا تو بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہے آپ اس کو شام میں ٹی ٹائم میں چائے کے ساتھ بنائیں یا بچوں کو لنج باکس میں رکھ دیں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور آج کل بہت ہی فریش سے اورنجز بھی آئے ہوئے ہیں تو جلدی سے آپ اس کےک کو بنائیں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کے نوٹفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تو آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ